بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں آج ایک نیوڈو کا ساتھ حاضر آپ کو جو سکرن برنزر ہے یہ مینسٹر آف ڈیفنس میں حالی جوبز آ چکے ہیں اس میں جو جوبز آ چکے ہیں وہ اسلامیو کی تعداد جو ہے نو سو بہان میں تک ہے اور اس میں جو جوبز ہے پورے پاکستان کیلئے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو اپلائی وہ ان لائن ہے کس طرح ہے بہت آسان طریقہ ہے تو اس ویڈیو میں ایک اور جو جوبز اکetaanسی جوشیڈ آ چکے ہیں ان کی ڈیٹیل کمپلیٹ بتاؤں گا اور اس کیلئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بتاؤں گا تو کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بھی ہیے جو پوسٹ ہے اور وہ پوسٹ کیلئے جو آپ کیلئے تعلیم اور اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دن گا تو اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی ایکن پہ لازم کلکیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی جوپس کی اپ ڈیٹ آپ کو براتاہیر پہنچتی رہا بروقت اپلائی کرتے رہے یہ منسٹر آف ڈیفنس وزارت دفاع پاکستان میں حالی احسا میں آ چکی ہے اور اس کے لئے جو پہلے نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ آپریٹر سپیشل ہے اس کے لئے جو تعلیم ہے انٹرمیٹڈ یا مساوی فرس ڈیویجن اور اس کے لئے جو عمر کی بلائی حد بشمول پانچ سالہ عمریات سالوں میں اٹھارہ تب تیس سال ہے اور اس کی جو اسامن کی تعداد ہے ستر ہے میرٹ چار پنجاب چونتیس سن شہری چہ سندہی آٹھ کے پی کے نو پنجستان چار فارٹہ دو جی بی ایک اور آدھر کشمیر دو دوسری نمبر پر جو ہے ڈرائیور ہے بی بی ایس پور ہے اس کے لئے جو تعلیم ہے برائیمری پاس کرامد ال ٹی وی لائسنس ٹریفک آن ان کے بہو بھی آگاہ ہو اور مطلقہ کام کی دو سالہ تجربہ ہو اور اس کے لئے جو ایج کی لیمٹ ہے اٹھارہ سے پینتیس سال ہے اور اس کی جو اسامن کی تعداد ہے پانچ سو چوون ہے اس طرح وہ وائر مین ہے میٹرک یا امارتو تنصیبات میں ہر قسم الیکٹریکل وائرنگ کا پانچ سالہ تجربہ اور اس کے لئے جو ایج ایج لیمٹ ہے اٹھارہ تیس سال ہے اور اس کے اسامن کی تعداد دس ہے اس طرح جو تیسری نمبر پر جو ہے سوری چوتھے نمبر پر ہے الیکٹریشن ہے میٹرک ڈیپلومہ سٹیفیکیٹ الیکٹریشن جو منظور شدہ پولیٹ ٹکنیک انسیٹیوٹس سے حاصل کیا ہو اور بطور الیکٹریشن دو سالہ حملی تجربہ ہو اس کے لئے جو ایج کی لیمٹ ہے اٹھارہ تیس سال ہے اور اس کے سامن کی تعداد دو ہے اس طرح سپیشل سٹاف انٹرمیٹڈ آلات کمپیوٹر کا بہترین استعمال کر سکتے اور کسی بھی ٹریڈ میں کبھی القدر تجربہ حامل ہو اور اس کے لئے جو ایج کی لیمٹ ہے اٹھارہ تیس سال ہے اور اس کے سامن کی تعداد پانچ ہے اس طرح لیب اسسٹن ہے اور اس کے لئے جو تعلیم ہے ایف ای سی ہے پری میڈیکل یا پیتالوجی لیب میں کام کرنی کی دو سالہ متعلق تجربہ رکھتا ہو اور اس کے لئے جو ایج کی لیمٹ ہے اٹھارہ تیس سال ہے اور اس کے سامن کی تعداد دو ہے اس طرح ساتھ نمبر پر موٹر پمپ آٹینٹڈ ہے میٹرک ڈیپلومہ یا سیٹیفیکیٹ موٹر پیرنگ ہینڈ لینگ اور مطلعہ کا شبہ میں پانچ سالہ عملی تجربہ ہائی وولٹیج موٹرز کے کام کا عمل رکھنے والا ہے قابل ترجیح اس کے لئے جو ایج کی لیمٹ ہے اٹھا رہے تھے تیس سال ہے اور اس کے سامن کی تطاق چار ہے آٹھ نمبر پر ہے باورچی باورچی اس کے لئے جو ایج کیشن درکار ہے وہ میٹرک ہے اور اس کی ایج لیمٹ جو ہے اٹھا رہے تھے تیس سال ہے اور اس کے سامن کی تعداد انتالیس ہے اس طرح نمبر پر ہے میس ویٹر میٹرک اس کے لئے ایج کی لیمٹ ہے اٹھا رہے تھے تیس سال چورہ سی اس کی پوسٹ کی تعداد ہے اس طرح دس نمبر پر سینیٹر ورکر ہے پرائمری پاس اور اس کے لئے ایج لیمٹ جو ہے اٹھا رہے تھے تیس سال ایک سے دو حالی اسامی ہے اس طرح گیرنبر پرمالی ہے میٹرک میڈل یا قابل قبول پتلے کے شعبہ میں دو کم از کم دو سالہ تجربہ ہونا ضروری ہے اس کے لئے جو ایج کلیمٹ ہے اٹھارہ تیس سال ہے سولہ حالی اسامی ہے اس طرح بار بار ہے بی بی ایس ون ہے اس کے لئے تعلیم کی جو رکرمنٹ ہے وہ میٹرک ہے اور اس کی ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ تیس سالہ حالی اسامی چار ہے اس طرح دو بھی ہے میٹرک تعلیم اٹھارہ تیس سال حالی اسامی دو ہے اور اس طرح آیا میٹرک اور اٹھارہ تیس سال ایج اور تین حالی اسامی ہے نیب قاصد ہے اس میں میٹرک کرامت ڈرائیونگ لیسنس وغیرہ اٹھارہ تیس سال اس کی جو پوسٹ کی تعداد ہے اٹھا سٹھ ہے سولہ نمبر پر لاسکر ہے پرائمری پاس ایڈوکیشن اور اٹھارہ تیس سال اور اسامی کی تعداد ستائیس ہے ٹوٹل اسامی کی تعداد نو سو بہان میں ہے اور اس کی دواروں کو درحاظ حصول کرنے کی آہری تاریخ جو ہے اس کیلئے پچیس اکتوبر دوزار ایکس ہے تو اس کیلئے آپ یہ آپ دیکھ رہے پچیس تاریخ اس کی لاجڑ ہے اور اس کا اپلائی کرنے کا جو لنک ہے میں وہ ڈسکریپشن میں پروائیڈ کروں گا اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ آئیں گے یہ لنک جو ہے میں اس کا جو اپلائی کرنے کا جو لنک سائن این کا لنک ہے میں آپ کو ڈسکریپشن میں پروائیڈ کروں گا تو سائن اپ اپ ہیئر آپ یہاں پہ اپنا آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا تو میں ایدھر اپنے سنیسی انٹر کرتا ہوں اکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سترہ ستین سو آپ نمبر جی کا پاسورٹ دیں گے آپ یہاں اور اپنا موبائل نمبر آپ کا کچھ نیٹ ورک پہ ہے وہ کوڑ یہاں پو لکھنا ہوگا اور سائن ایپ ٹکلک کریں یہ دیکھ رہے ہیں میرا please login to continue میرا اکاؤنٹ بن گیا میں ابھی اپنے سنیسی دوبارے انٹر کروں گا اور میرا اکاؤنٹ بن گیا اور میں اپنا اوٹ پاسورٹ جو دیا ہے وہ میں اہاں انٹر کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ سے آپ کا جو ریسنٹلی پوٹوگرافر ہے وہ مانگ رہے ہیں یہاں اپنا پوٹوگرافر اپلوڈ کریں گے کرنا چاہتا ہوں یہ میرا پوٹوگرافر ہے یہاں اپنا آٹیسٹ سیٹی سنٹر اپنا سیلک کرنا ہے جبکہ نزدی ہوگا یہ دوسرا سیٹی سنٹر اس کو بھی ایک کیا سیلک کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹ آب بڑھ دینا ہے میں چور دے رہا ہوں یہاں اپنا نیم دینا ہے یہاں سیلک جنڈر پر کلک کرنا ہے یہاں فادر نیم دینا ہے وغیرہ وغیرہ یہاں اکیڈمک ڈیٹیل دینا ہے میٹرک وغیرہ ریوکوائیڈ فائل کوالیفیکیشن اور یہاں جو اپنا ایکسپیرنس انٹر کرنا ہے اور پھر یہاں ڈیزگنیشن اور ایکسپیرنس یئر میں دینا ہے اور اپلائی سیو پر کلک کرنا ہے اس طرح اپلائی سیو پر کلک کریں گے اور پھر آگے آپ کو جس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پوسٹ کا وہ آپ کو چالان دیں گے تو اس چالان کو آپ پرنٹ کر کے وہ کنڈیڈیٹ کی کافی آپ نے ساتھ رکھنی ہے اور بینک کی کافی بینک والے آپ نے پاس رکھیں گے اور وہ آپ کی چوبیس گھنٹے بعد آپ کی ویریفیکیشن آپ کو دوبارہ سائنن ہونا ہوگا اور آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے کہ میرے چینل اپ ڈیٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ہوں گا تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ